بابا اے خوریت سید علی گینانی کی رسکہ میں گائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی نماز جنازہ میں رسکہ کے سیاسی سماجی مذہبی اور تاجر برادری نے کثیر تعداد میں شرکت کی اس موقع پر مقامی عالم مولانا محمد ایوب خان نے بھی خطاب کی جن کی گھر شیر کی طرح جن کی زندگی شیر کی طرح ساری زندگی جیل پہ وہ گدار گیا اس کی پھوڑی ہڈیوں پہ وہ ظلم اور ستم ہوا کہا گیا آزادی کا نعرہ لگا فلاق تحریک کی طرح لیکن اپنے آزادی کے نعرے میں پاکستان کو مکس نہ کر اور پاکستانیوں سید علی گینانی کو سدا آزادی کے نام پہلے ملی اس کو اس نام پہ سدا ملی اس کا نعرہ یہ تھا پاکستان کا مطلب کیا وہ کہتا تھا میں پاکستانی ہوں پاکستان میرا بچن ہے اس کا یہ نعرہ تھا میں مروں کفن کے ساتھ پاکستان کا پرچم قبر میں ساتھ جائے وہ قبر میں پاکستان کا پرچم لے کر گیا ہے یہ بچلا کے گیا ہے تم جتنے اپنے ملک کے وفدار ہو ہم اس سے بڑھ کے وفدار ہیں آج اس سستی کے ساتھ کے چرانے کے لیے اور اس کو اقرار تحصیل پیش کرنے کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں جس نے حریت کانٹروز پیشت کی جس کی اپنی تنظیم نے حریت کا نعرہ لگایا اور پوری بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا میں خبردار کر رہا ہوں جیسے اگر یہ گرانی صاحب دنیا سے چلے گئے وہی رنگ یاسین کے ساتھ مناک یاسین کے ساتھ ہو رہا ہے کئی بہا نقصان بھی نہ ہو لیکن ایک اور کچھ شاہن بات ہے ایک لیڈر دنیا سے گیا تھا اس کے جانے کے بعد آپ کی امسائیگی میں آپ کی امسائیگی میں ادادی کی تحریک شروعی آپ کا امسائیہ اداد ہوا علیہ گلانی کی وفات یا ان کی یہ شہادت انشاءاللہ کشمیر کی ادادی کا صورت تلو کرے گی ان کا نارو تھا کشمیر بنے گا پاکستان انشاءاللہ اس پر پورا عمل ہوگا اللہ سے یقین ہے میں آپ اللہ سے مزارش کروں گا آس کا رشت یسکا کے سیاسی دعا ماں سے علیہ گلانی صاحب کو خرارے تحصیل تحصیل کے لیے ایک ان کی شان کے مطابق تحصیل کی پروگرام ہونا چاہیے انشاءاللہ ہم ہم ہر طریقے سے شرکت کرے گے اللہ تعالیٰ ان کی مفرد پرمائے اور اپنی جوان رحمت میں جگاتہ پرمائے ہم جماعت اسلامی اور یہ کانفرنس اور ان کے خاندان اور کشمیر کی جتنی ادادی کی تحریکیں ہیں مزید اپٹیٹ کے لیے دیکھ کریں